آہات چیما جیسے لوگ جن کے تعلق سے اے سی ڈی سی لگائے گئے آر اوز دی آر اوز کیا وہ الیکشن میں نون لی کی لاج نہیں رکھیں گے دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ ہم اس پہ بات کیوں کر رہے ہیں آہات چیما ہوں فواد حسن فواد ہوں یا توکی شاہ صاحب ہوں دیکھیں یہ تو ہر الیکشن میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے حکومتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے لوگ لگائیں یہ جو نگرہ حکومت کا کونسپٹ ہے یہ پاکستان میں اور چل ایک ممالک میں یہ نا پوری دنیا میں تو یہ رواج ہی نہیں ہے وہاں جب ایک حکومت جاتی ہے اور اگلی حکومت آتی ہے تو انتقال اقتدار بڑے طریقے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک نگرہ سیٹ اپ کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے کبھی اس کے اوپر بات ہی نہیں کی کہ ہمارا نگرہ سیٹ اپ بھی بائیسٹ ہو سکتا ہے مجھے ذرا اس کے اوپر بھی ازارے خیال کرنے کی اجازت دیں کہ یہ جو کے پی میں نگرہ سیٹ اپ چل رہا ہے یہ جو پنجاب میں چل رہا ہے یہ اپنے مہینے اپنا ٹینئور کپ کا پورا کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود بھی چل رہا ہے یہ کتنے انبائسٹ ہو کہ یہ پنجاب حکومت اور کے پی گرمنٹس کام کر رہی ہیں اور یہ جو حد چیما صاحب ہیں ان کو اب کیوں ریموک کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کا اپنا کنڈکٹ کیسا ہے آروز کے اوپر آپ پہلے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں ایون میں تو اس میں کورٹ سے بھی سوال کروں گی کہ وہ کورٹ کچھ مہینے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کو لوگ دے ہی نہیں سکتے ہمارے پاس تو آلیڈی سٹاف کی شورٹیج ہے یہی پنجاب میں لہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ ریمارکس آئے تھے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی سے آپ نے بندہ کیوں لیا یعنی پہلے آپ کچھ کہتے ہیں بعد میں کچھ کہتے ہیں پھر اس کے بعد آپ اس کو ریورس کرتے ہیں سپریم کورٹ کو رات کو آپ آن کر کے وہاں سے ڈیسیجن لیتے ہیں سوال صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں کون سائد آ رہا کسی ایک کا قبلہ درست ہے کسی ایک کا قبلہ بھی درست نہیں ہے میں اس ٹیکنیکیلٹی میں جاتی نہیں ہوں کہ آج چیما کیا کر رہے ہیں کیا ساپکہ حکومتیں یہ نہیں کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کے اوپر سندھ میں مکم کیا الزام لگا رہی ہے وہ یہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ لیول پلائنگ فیڈل اپنے لیے لے رہے ہیں سارے لوگ اپنے لگا رہے ہیں انہی کے لوگ الیکشن میں سارا کام کریں گے سندھ میں الیکشن کمیشن ہے وہ سارا منپلیٹ کیا گیا ہے لیکن پیپلز پارٹی باقی صوبوں میں یہ الزام نون لیک پر لگا رہی ہے تو ہر صوبے میں جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ اتنا ہاتھ ساف کر رہا ہے اور یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہر الیکشن میں ہوتا ہے میرا خیال ہے بچپن سے آج تک میں نے جب بھی کبھی پیپلز پارٹی کا سندھ میں سنا تو وہاں پر یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ تھپے لگ رہے ہوتے ہیں یہی چیز پنجاب کے بھی جو بہت رورل ایریاز ہیں وہاں پر ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اس سسٹم کو یہ ٹھیک نہیں کر سکے ہاں پھر ایک ڈیبیٹ نہیں اور چلی جائے گی کہ ہم الیکٹرونک ووٹنگ پہ جاتے ہی نہیں ہے ہم آن لائن ووٹنگ پہ جاتے ہی نہیں ہے ہم ابھی تک وہ زمانے قدیم میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں پر ہم جا کے تھپا لگا کے آتے ہیں اور وہ تھپا بھی جینور نہیں ہوتا دوہزار تیرہ میں میگنیٹیکنگ کا ڈراما کرتے ہیں میگنیٹیکنگ کے ذریعے ہم بہت سے ووٹ اڑا دیتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہی نہیں تھے کیونکہ ہم نے کسی ایک 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 لانا ہوتا ہے اس سے ہم تیسری پارٹی کو لے کیا جائیں گے یا اسی پہلی والی کو ریپیٹ کریں گے جو دوہزار تیرہ میں آئی تھی لیکن ایونٹری کرنا ہم نے وہی ہوتا ہے جو ہم نے ڈسائٹ کیا ہے اور اس کے لیے ہم میانوال طریقے سے چلتے ہیں ہم کبھی بھی الیکٹرونک نہ تھے اور نہ ہم قوم ہیں یہ کسی نے بلکل نہیں کہا ہے کہ ہم وہی قوم ہیں جو اگرگلچر کر سکتی ہے جو کھیتی باری کر سکتی ہے ہم الیکٹرونک میڈیم کی قوم ہی نہیں ہیں جو کسی ایڈانسمنٹ کی طرف جائے تو چاہے آہد چیما ہو چاہے فواد حسن فواد ہو چاہے توقیر شاہ ہو چاہے کوئی بھی ہو ہم نے لوگوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے مخاصر کے لیے مازد کے چاہے وہ کورٹس بھی ہو انہیں اب لہور آئی کورٹ یا سپریم کورٹ میں اگر انہیں دونوں کی بات میں مختصر کروں گا آپ کا پروگرام بات نہیں کروانا چاہتی لیکن بات یہ ہے کہ آپ کورٹس بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک شخصیت کا کردار نہیں ہے یہ اوور آل ایک سسٹم کا کردار ہے جو کہ خراب ہے اور یہ کردار تب ہی توس ہوگا جب ہم نتائج کو قبول کر لیں گے جو عوام چاہتے ہیں ان کے ووٹ کے ذریعے جو لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اگر ہم ایکسپٹ کر رہیں گے تو میرا خلال سسٹم ٹھیک ہو سکتے تو ایسے میں تو سنہ پھر عوام کو رسپیکٹ دینا پڑے گی عوام کے اوپینین کو رسپیکٹ دینا پڑے گی دراصل یہی وہ بات تھی جو میں کہنا چاہ رہا تھا یہ جو دو تین چار چیزوں پر کنفیوین پیدا ہوئی مجھے نہیں پتا کہ اس کو کنفیوین وہ کیوں پیدا ہوئی دیکھئے میں یہی بات کہہ رہا ہوں ساہبہ نے پوائنٹ ریس کیا میں یہی کہہ رہا ہوں دیکھیں مقصد کہنے کا یہ ہے صرف بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو اب سنہ نے تھوڑا سا اس کو مفصل طریقے سے یہ بات کر دی کہ ہمارے ہاں ہمارا جو نظام موجود ہے ہمیں اس کو بجائے اس کے کہ اس کو کچوکے لگا کے اس کو ختم کر کے اس پہ تباہی بتارنی ہے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے اب جو بہتر کرنے کا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات تو اپنی جگہ رہیں گے یہ تو بات ہوگی ہاں یقیناً میں نے یہی کہا کہ اب یہ عزیز الدین صاحب ہے نا ان کو کہہ دیتے ایک مہینہ پہلے چار مہینے پہلے یہ اپنیکیشن فائل کال دیتے پہلے فیصلہ آ جاتا اب چونکہ فائل ہی ابھی ہوئی ہے تو اس کے اوپر فیصلہ آ گیا نہیں میں آپ سے گزارش کروں میری بات سن لیں جی جی ڈاکٹر ہما آپ کا پوائنٹ اس کے بعد تاہیر صاحب سے سوال کروں گی اپیل فائل ضرور ہوتی اور پھر جواب آتا سوال تو یہ ہے کہ کیا اپیل فائل کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے آپ اس کی گراؤنڈ ریالیٹی سے اچھی طرح واقف ہیں یہ وطیرہ ہے کہ جی اپیل فائل کرا دو جس کو ڈیلے کرنا اب یہاں پہ اپیل فائلنگ is a tactic to delay it is not a tactic to address a problem نہیں ہما صاحبہ دیکھئے میں جو بات کر رہا ہوں تایز اپس